بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کہ کامیابی کا عظیم راز کیا ہے روجو زوال زنگی کا لازمی جلد ہے روج ان پر آتا ہے جنہوں نے جد و جہد کی جو جد و جہد کو ترک کرتے ہیں ویڈیو میں آگے وڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں جو جد و جہد کو ترک کر دیتا ہے زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے روجو زوال کا تعجن کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے اس کے باوجود آج کا انسان جد و جہد کو ترک کر چکا ہے جذبہ رکھتا ہے لیکن عملی میدان میں آنے سے ڈرتا ہے اپنی بدحالی کے بارے میں سوچتا تو ہے لیکن اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اصل میں وہ سوچتا ہے وہ صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی جیسا کردار ادا نہیں کر سکتا وہ سوچتا ہے کہ وہ قائد عظم اور طیب ادغان کی طرح حالات نہیں بدل سکتا اس کا خیال ہے کہ وہ البرونی اور ابو الیسینہ جیسا سانسدان نہیں بن سکتا وہ علامہ اقبال کی طرح سوچ کا دعویٰ نہیں بدل سکتا آج کا انسان ان تمام کے بارے میں تو سوچتا ہے لیکن وہ اللہ کے اس فرمان کے بارے میں نہیں سوچتا جس میں اللہ تعالی نے فرما بے شک اللہ تعالی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے اگر ہم چاہیں ہم بھی اپنے عظیم ہیروز کی پیروی کر کے بطور قوم اپنی حالت بدل سکتے ہیں اور عروج حاصل کر سکتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ہم میں آخر کس بات کی کمی ہے اگر اتغل غازی کی طرح ہمارا مقصد اللہ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی ہو جائے تو ہم بھی تعریف لکھ سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک جنگجو کی حسیت سے نہیں سوچ سکتے تو ایک سائنسدان کی حسیت سے سوچیں اپنی اقل و فہم کو نئی اجادات کے لئے صرف کریں اگر اللہ نے آپ کو شائرانہ خوبیوں سے نوازا ہے تو علامہ اقبال سا کردار ادا کر دیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کہاں میں اور کہاں ہمارے عظیم ہیروز ہم ان جیسے نہیں بن سکتے تو سوچئے اگر علامہ اقبال مولانا روم سے صرف متاثر ہی ہوتے اور ان کی طرح کام کرنے کے بارے میں نہ سوچتے تو آج علامہ اقبال کو کون جانتا اس کے علاوہ اگر آپ کا ذہن کاروباری ہے کاروبار کریں پیسے کمائیں اور اسلام کی خدمت کریں اگر تو یہ سوچتا ہے کہ ترقی کے لئے امیر ہونا ضروری ہے تو سن سلطنت عثمانیہ جو کہ چھین سو سال اسلام کے لئے رڈھال تھی یہ محلوں میں رہنے والوں نے قائم نہیں کی بلکہ خیموں میں رہنے والوں نے قائم کی یہ سب توقع کی بنیاد پر ہوتا ہے اگر ہم بھی اپنے اندر توقع پیدا کر لیں تو ہم بھی صلاح الدین عیوبی سا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ صلاح الدین عیوبی جسے فاتح بیعت المقدس کہا جاتا ہے وہ صلاح الدین عیوبی جس کی صرف دو خواہشیں تھی ایک بیعت المقدس فتح کرنا اور دوسرا حج کرنا اس نے بیعت المقدس تو فتح کر لیا لیکن افسوس کہ وہ حج نہ کر سکا اس کے پاس رقم اور وقت نہیں ہم بھی طیب اردغان کی طرح اسلام کے لئے کام کر سکتے ہیں یہ سب تب ممکن ہے جب ہم اللہ پر توقع کریں اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے کام کریں وہ اور قومیں ہیں جو وسائل کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں ہمارا تعلق مسلمان قوم سے ہے جس کا ایک روشن ماضی ہے ہمیں اس روشنی میں چل کر اپنا مستقبل روشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ترقیابتہ قوم بن سکیں